زوجہ محترمہ ام المومنین ہماری ماں آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ واغ کرتے تھے تو دوستو خواتین کو بھی اپنی صحت کا دھیان رکھنا چاہیے یہ تو ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے اور اس کے بعد پھر تعلیم آ جاتی ہے ہم بچوں کی تعلیم ابھی دوست بتا رہے تھے بڑی مسرط ہو رہی تھی کہ ہمارے دوست الحمدللہ سم الحمدللہ یہ اللہ تعالی کا کرم ہے میرے مرشد کامل کی نظر ہے کہ ہمارے دوست نصرف اپنے بیٹوں کو بلک اپنے بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوا رہے ہیں اور یقصہ مواقع ان کو فراہم کر رہے ہیں حضور علیہ السلام اپنے پیاری بیٹیوں کو کتنی محبت شفقت تعلیم اور تربیہ دیتے تھے وہ کسی سے دھکی چھپی نہیں ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جو جماعت نے اختیار کیا ہوا ہے اس پر جماعت مبارک بات کی مستحق ہے اور نہ صرف یہ کہ دوست آ کر بتاتے ہیں کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو بیٹی ڈاکٹر ہے بیٹا ڈاکٹر ہے تو بیٹی انجینئر ہے یہ دوست آ کر یہاں یہ آوال سناتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اس طرح چلے گا اور ہمارے علم آگئی اور شعور میں بہتری آئے گی اور ہم زندگی کی اس مرحلے میں جب اب موجود ہیں اس دنیا کو بہتر بنانے کی صحیح میں اپنی مصبت کوششیں شامل کر سکیں گے ورنہ تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے تنقیدیں کرتے رہ جائیں گے اور تنز کرتے رہ جائیں گے جو کہ آج ہمارا شاید زیادہ پسندیدہ وطیرہ نظر آتا ہے واللہ علم بس سوا تو رمضان کے حوالے سے ہم رمضان کے مہینے میں سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ سوا ان لوگوں کے جن کو عذر ہے بیمار ہیں وہ اپنے اس عذر کو نظر میں رکھیں اور ڈاکٹروں کی ہدایت پر عمل کریں اور اسلام میں شریعت میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے اور کبھی بھی اللہ تبارک وطالعہ اس چیز کے حوالے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو تو ان کے لئے شریعت میں گنجائش رکھی ہے تو وہ ڈاکٹروں کے ہدایات کو نظر میں رکھیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لئے جو صحت مند ہے تو ان درست ہے ہم روزہ رکھیں اور اس کا پورا اتمام کریں اور دلو جان سے سفر میں بھی قرآن مجید میں جو استثناء دی گئی ہے ایک مرض کی اور دوسری سفر کی تو اس لئے ہم ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں اور نہ صرف روزے رکھیں بلک قرآن مجید کے ساتھ بھی ہمارا تعامل اور تعلق رمضان کے مہینے میں بہتر ہو جائے اور ہم کوشش کریں جتنی بھی برانچز ہیں وہ ایسا سلسلہ شروع کریں جو ہمارے بھائی قرآن مجید نہیں پڑے ہوئے ہیں وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں وہ پڑے جو ہمارے بھائی قرآن مجید پڑ چکے ہیں ان کو ایسے مواقع فرام کیے جائیں کہ وہ قرآن مجید کی تلفز کو درست کر سکے وہ حروف کی ادائیگی کو بہتر کر سکے وہ بہت بڑی لہن اور تجوید کی بات نہیں ہو رہی بنیادی باتوں کی بات کی جا رہی ہے تو ان کے لیے تھوڑی سی محنت تھوڑا سا توجہ تھوڑی سی کوشش چاہیے اگر برانچز یہ بھی چیز رمضان مبارک میں کر کے دکھاتی ہیں اور یہ رپورٹ سناتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اتنے دوستوں انہیں قرآن مجید جو خدا نخواستہ نہیں پڑے ہوئے تھے انہوں نے قرآن مجید پڑھا جو قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا تلفظ درست کیا اور کاری حضرات سے بھی گزارش ہے کہ بنیادی چیزوں پر زور دیں تاکہ ان کا تلفظ اور حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت اہم بات ہے تو یہ اگر رمضان کے بعد رپورٹیں ہمیں دوست سنائیں گے تو بہت دل کو مسررت ہوگی اور بہت ان کے لیے دھیروں دعائیں کریں گے کہ یہ کتنا شاندار کام کیا کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے ساتھ انہوں نے تعلق جوڑے رکھا اور اس کو کامیاب صورت یہ دی کہ اس کی ادائی تلاوت کو بہتر بنایا ہے تو امید ہے کہ دوست اس پر توجہ دیں گے اور بسالی برانچز اس پر کام کریں گے اور برانچز اس پر کام کریں گے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رحمت سے کبیہ